بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں سردیوں میں پیش آنے والا بہت بڑا ایک مسئلہ جو کہ سردیاں شروع ہوتے ہی بچوں اور بڑوں کو شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہے بہت زبردستہ ایک کہوہ کہوہ تیار کریں گے ہم جس کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے یہاں میں لے رہی ہوں تین کپ پانی یہ والے کپ جو ہیں یہ میں بنا رہی ہوں دو عدد کپ ہمیں کہوہ درکار ہوگا اس کے لئے لیں گے تین کپ پانی یہاں میں نے تین کپ پانی کے لئے ہے اور اب پانی کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے چولہ میں نے جلا دیا ہے اور چولہ دلان کے بعد اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو تھوڑا پانی کو گرم ہونے دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں پانی میں چھٹ چھٹے سے ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی دارچینی دیکھیں دارچینی کے دو ٹکڑے لیے ہیں دارچینی اگر آپ کو نزلہ ہے زکام ہے تو اس میں یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دینے والی ہے اس کے بعد اس میں جائیں گے لہسن کے تین جوے لہسن جو ہے انٹی بیکچیریل ہوتا ہے آپ کو جراسین سے بچاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں جائے گی چھوٹی علائچی چھوٹی علائچی جو ہے اگر آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہے سانس میں کٹ کڑا ہٹ ہے تو یہ اس کو دور کرے گی اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا ادرک ادرک کے دو ٹکڑے جائیں گے جو کہ آپ کو چرسٹ انفیکشن سے بچائیں گے خانسی اور سردی سے بچائیں گے یہاں پر جائے گی ملٹھی یہ دیکھیں ملٹھی اس طرح کی ایک لکڑی ہوتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا کوٹ لیں گے اس طرح سے یہ ٹوک جائے گی تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پانی میں اچھے طریقے سے آ جائے یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو پنساری کی شاپ میں مل جائے گی اور ملٹھی کا تو ویسی بھی ایک دکڑا آپ لیں اور اس کو موہ میں رکھ لیں اگر آپ کو خانسی ہے تو تھوڑی دیر تک آپ اس کو موہ میں رکھیں اور اس کو چوستے جائیں ایسے ہی تو بھی اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں تو اب ان تمام چیزوں کو پکانا شروع کریں گے جب تک کہ ان تمام چیزوں کا جو اثر ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے آہستہ آہستہ دیکھیں جیسے جیسے یہ پکے گا اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا تمام چیزوں کا کلر اور اثر اس پانی میں آنا شروع ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ سے اس پانی کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہوتا جا رہا ہے گولڈن ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے اس کو پکاتے جا رہا ہے ویسے اس کا کلر جو ہے یہ دیکھیں ڈارک ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں سے ایک کپ جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکا ہے اور دو کپ رہ چکے ہیں اور یہ ہمارا کہوا بن کر تیار ہے یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی شکر ایک چمچ میں نے اس میں شکر کا شامل کیا تھا اور اگر آپ شکر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں اس سٹیج پر اور اگر گھڑ بھی نہیں آپ ڈالنا چاہتے تو پھر آپ اس میں شہر ڈال سکتے ہیں لیکن وہ آپ اس کو کپ میں نکالنے کے بعد ڈالیے گا شہر بالکل اینڈ پر جائے گا اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا کہوا جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا آپ اسے استعمال کریں سردیوں میں سردیاں شروع ہوتی ہیں آپ اس کو بنائیں اور بنا کر آپ اس کو ڈیلی دن میں دو بار بھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چانل پر نئے ہے تو چانل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ